اسرائیلی فوج کی لبنان پر نون سٹاپ بمباری ایک سو پانچ شہری شہید تین سو انسٹھ زخمی اسرائیلی فوج کا سینئر حزباللہ لیڈر نبیل کاوک کو بھی شہید کرنے کا دعویہ زمینی آپریشن کے لیے سرحدی علاقے میں سہونی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ غزہ میں چوبیس گھنٹے کے دوران مزید اٹھائیس فلسطینی شہید اسرائیلی جنگی تیاروں کی یمن کی حدیدہ اور راست عیسیٰ بندرگاہ پر بھی بمباری تیل کے سخائر تباہ کر دیئے چار افراد جانبہاک انتس زخمی حزباللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کا جزد خاکی مل گیا میت پر زخم کا کوئی نشان نہیں شہادت دھماکے کی شدت کے باعث ہونے کا اندازہ اسرائیلی تیاروں نے حدف پر ہر دو سیکنڈ بعد ایک ہی مقام پر سو اقسام کا بارود گرائیا تھوس خفیہ معلومات کی بنیاد پر حملہ ہوا سہونی ریاست نے تفصیلات جاری کر دی ملک بھر میں شہید حسن نصراللہ کی غائبانہ نماز جنازہ اور احتجاجی ریلیاں کراچی میں ایم ڈیو ایم اور آئی ایس او کی نمائش سے ایک امریکی کانسلیٹ تک ریلی پولیس اور مظاہرین میں جھڑپوں کے دوران کئی افراد سخمی ہو گئے اسلام آباد پرس کلپ کے سامنے سے سینیٹر مشتاق اور ان کی اہلیہ سمیت درجنوں کارکن زیر حراست لہور ساہیوال پارچنار اور دیگر شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 63 کی تشریح کے خلاف اپیل کی سماعت آج ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ سماعت کرے گا سپریم کورٹ نے ججز روسٹر جاری کر دیا معمول کے مقدمات کے لیے سات بینچ تشکیل دیے گئے ہیں مولانا فضل الرحمن کا موجودہ پارلیمنٹ کو جالی قرار دیتے ہوئے قانون سازی کا حق تسلیم کرنے سے ان کا حکومتی مساویدہ مارشل لو کے مترادف تھا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ساتھ ایک مساویدے پر بات ہو گئی اتفاق رائے سے آئینی ترمیم لائیں گے سربراہ جی ایو آئی کا دعویٰ جمعیت علماء اسلام کے انٹرپارٹی انتخابات میں فضل الرحمن پانچ سال کے لیے بلا مقابلہ امیر اور مولانا عبدالخفور حیدری جنرل سیکیپٹری منتخب حکومت کے باس نمبرز پورے ہیں جب چاہیں ترمیم منظور کرا سکتے ہیں سینئر وزیر سندھ شرجیل انام میمن کا دعویٰ واضح کر دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ رہیں یا جسٹس منصور علی شاہ آئیں پیپلز پارٹی کو دونوں قبول ہیں پنچگور میں قتل سات مزدوروں کی آبائی علاقے شجابات میں تتفین جنازے اٹھنے پر گھروں میں کوہرام مچ گیا اہل خانہ غم سے نڈھال ہو گئے تمام محنت کا شاپس میں رشتدار اور قرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھے حکومت کا چھے وزارتیں اور دیڑھ لاکھ خالی اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ وزیر خزانہ نے سیول سرویس ایکٹ میں ترمیم کا اشارہ بھی دے دیا ٹیکس وصولی میں اضافہ ناگزیر قرار تین لاکھ ہول سیلرز میں سے صرف پچیس فیصد سیلز ٹیکس میں ریجسٹرڈ نون ریجسٹرڈ لوگوں کی یوٹیلٹی سرویسز بلوک کرنے پر سوچ بچار پروڈکشن یونٹس صرف ریجسٹرڈ ہول سیلرز کو مال بیچ سکیں گے محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس مہنگی بچلی اور آئی پی پیس کی اجارہ داری کے خلاف جماعت اسلامی کے ملک بھر میں دھرنے جڑا والا میں پولس نے احتجاجی کیمپ اکھار دیا کئی کارکن زیر حراست خانوال اور لوتھرہ کے مقامی امیر کو گرفتار کر لیا گیا حکومت کو اگر آئی پی پیس سے مطالق بات کرنی ہے تو اب دھرنوں میں ہی ملاقات ہوگی حافظ نعیم کا دو ٹوک پیغان 23 اکتوبر سے 27 اکتوبر تک عوامی ریفرینڈم کا اعلان خیبر پختونخواہ حکومت کا پنچاب پولس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کارکنوں پر براہ راست فائرنگ اور شیلنگ کی گئی پرامن کارکنوں پر اس طرح شیلنگ اور فائرنگ کہاں کا قانون ہے مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ کا سوال وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بھی پنچاب پولس کا اقدام ناقابل برداشت قرار دے دیا عوام نے علی امین گنڈاپور کو مسترحت کر دیا پورے پنچاب نے پی ٹی آئی کی ناکام خواہشیں حسرتوں کا جنازہ دیکھا پنچاب میں آ کر قانون ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا وزیر اطلاعات پنچاب عزمہ بخاری کا انتباہ چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زردادی دو روزہ دورے پر آج ایک کوئٹہ پہنچیں گے بلوچستان ہائی کوٹ بار سے خطاب اور سیلاف متاثرین کی بحالی کے پریگرام کا افتتاح کریں گے وزیر اعلی سندھ نے کراچی میں سڑکو کی مرمت کے لیے دیڑھ ارب روپے جاری کر دیئے شہر قائد کے مختلف منصوبوں پر دو سو ارب روپے خرچ کیے جائیں گے ریڈ لائن یلو لائن بی آر ٹی منصوبوں کی تکمیل کے بعد ٹرانسپورٹ کے مسائل میں بہتری آئے گی پیپلز پارٹی کی حکومت بہت جلد شہریوں کو کراچی سرکولر کا پروجیکٹ بھی دے گی مراد علی شاہ کا بیان ایم ٹیو ایم کے تحت قومی شجرکاری مہم جاری ہاگزبے کی ساحلی پٹی پر بڑے پیمانے پر پودے لگائے گئے باق ابن قاسم اور کٹنی ہل پارک میں بھی شجرکاری پرگیام رکھے گئے کراچی کے علاقے گڑاپ میں ہوای فائرنگ سے خاتون زخمی پولیس نے بائیس ملزمان کو گرفتار کر کے مشین گن اور خودکار گن سمیت بڑی تعداد میں اسلحہ برامت کر دیا برون ملک سے کراچی آنے والے تین افراد میں منکی پاکس کا شبہ تینوں کو سیند انفیکشن ڈیزیز اسپتال کی آئیسولیشن وارڈ منتقل کر دیا گیا انکم ٹیکس گوشوار جمع کرانے کا آج آخری دن ایف بی آر کے تفاتر اتوار کو بھی کھولے رہے گوشوار جمع کرانے کی تاریخ میں توسیق امکان وفاق ایوان حید سنت و تجارت اور کراچی چیمبر آف کومرس کا ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ بڑھانے کا مطالبہ بھارتی حکومت مسلمانوں کے خلاف اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آئی نام نہاد ان صداد تجاوزات مہم کے نام پر گجرات میں سو سال قدیم مسجد، مزار اور قبرستان کو مسمار کر دیا مسلمانوں کا آپریشن کے خلاف احتجاج پولس نے ستر مظاہرین کو گرفتار کر لیا امریکہ کی پانچ ریاستوں میں سمندری طوفان ہیلند نے تباہی مچا دی اتران پہ افراد ہلاک ہو گئے سڑکیں اور پل تباہ، لاکھوں شہری، بجلی سے محروم ہو گئے متاثرہ علاقوں میں امدادی کام جاری طوفان سے سو ارب ڈالر نقصان کا تخمینا گورنر سندھ کامران ٹسوری، اولمپک گولڈ میٹلسٹ ارشد ندیم سے ملنے آبائی گاؤ جا پہنچے میاں چننو کے سپوت نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا کامران ٹسوری کا خراج تحسین جنوری میں کراچی میراتھون کا برینڈ ایمبیسیڈر مقرر کر دیا چیمپئنز ونڈے کپ کے فائنل میں پینثرز نے مار خورس کو پانچ وکٹو سے شکست دے دی ایک سو بائیس رنس کا حدف اٹھارویں اوور میں حاصل کر لیا محمد حسنین اور عرفات نے شانددار بالنگ کرتے ہوئے حریف ٹیم کے تین تین کھلاریوں کو پاویلین پہنچایا گورک ہیل سٹیشن پر پہلی بائیک ریلی آج ہوگی کراچی سے روانہ ہونے والا دستہ پاندھی پہنچ گیا خواتین سمیت 64 بائیکرز 60 کلومیٹر ٹریک پر مہارت کا مظاہرہ کریں گے وزیر سخافت و سیاحت کا اگلے مرحلے میں کار ریلی منعکت کرنے کا بھی اعلان اور کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول جاری آمنے کے لیے رقص کے نام سے جنوبی افریقہ، نیپال، روانڈا، کونگو اور پاکستانی ڈانٹلز نے جوہر دکھائے موسیقی